اسلام علیکم آپ آپ دیکھ رہے ہیں ایٹین نیوز میں ہوں کفایت اللہ سعید خوش آمدید اور خیر مقدم کرتا ہوں آپ کو اس شام میں جو سپیشل شام ہے میرے ساتھ اس وقت عبدالگنی ملک صاحب ہے جو کنٹیجنٹ پیڈ سی پی ورکر کے پریزیڈنٹ آل جمع کشمیر کے پریزیڈنٹ ہے ان کے ساتھ آج ہم بات کریں گے ان کی ایک ویڈیو کل سے وائرل ہو رہی تھی پورے جمع کشمیر میں وہ شکریہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے ایڈوک ان کے ساتھ بات کریں گے لائو میں کہ آخرکار کیا خبر تھی وہ جس کے اوپر آپ نے ان کو مبارک بات دی کیا خبر تھی وہ کیا ہم اپنے ویورز کو بھی سنائیں گے کیا اس خبر میں کوئن سی خوش خبری تھی تو سب سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ریالٹی ہوگی وہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور بلگنی صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے چینل آل ٹائپ ساپ نیوز پر ہاں جی ہم نے وہ شکریہ ڈیریکٹ سکول ایڈکیشن کشمیر کو کیا تھا کہ دوہزار سال سولہ سے ہماری ڈی پی سی جو پرنڈنگ ڈی پی سی وہ رک گئی تھی آرڈر ایک نکالا تھا کہ ڈی پی سی آپ ہو جائے گی ڈیریکشن آفیس میں لیکن ڈیریکٹ سکول ایڈکیشن کشمیر کا ہم بہت شکر گزار ہے جس نے وہ آرڈر نکالا ہے کہ آج آپ ہماری ڈی پی سی جو ہے سیو آفیس میں ہو جائے گی سی کیجئے تاکہ ہم بھی رات کی سانس لے جائیں گی اور ہمارا جو بہت بڑا ایشو ہے جو ہم نے ڈیریکٹ سکول ایڈکیشن کشمیر سے بھی شیئر کیا ہے کہ ہم ویجز لیتے تھے پانچ سو سے لے کر ہزار روپے ہم تنکہ لے رہے تھے کچھ لوگ کچھ بائی ہمارے لیتے تھے ٹریجڈی سے کچھ لیتے تھے لوکل فنڈ سے پیچھلے بیس سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں ماکم سکول ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ میں لیک لیکن دوہزار سولہ سے ڈیریکٹ سکول ایڈکیشن کشمیر یا ڈیریکٹ سکول ایڈکیشن جمہو نے اس میں نے ماکمہ نے ہمیں بولا کہ آپ کا ہم ہیڈ چینج کریں گے آپ کو ہم دو سو پنچیس روپے کے حساب سے آپ سیلری دے دیں گے لیکن بدقسمتی کہ آلم دیکھو آج تک وہ سیلری ہمیں ریلیز نہیں ہوئی ہے حالانکہ دو بار ہماری بجٹ بھی ہوئی ہے بجٹ کا ریل سیل بھی ہوا ہے سیکٹریٹ میں بھی ہوا ہے ہم مطلب تھک چکے ہر ا ایک دروازہ ہم نے کھٹکایا ہے چاہیے صحیح سی بیروکریٹری سے لے کر اعلان افسران تک ہم گئے ہیں حالانکہ آج گورنرل اندظامیہ ہے بہت صاف اور شفاف اندظامیہ ہے جس پر ہمیں پورا بروسہ ہے کہ وہ گریبوں کا مسئلہ حل کرے گا لیکن ہم نے ان تک بھی یہ آواز پہنچائی ہے گورنرل صاحب کے ایڈوائزر صاحب سے بھی ملے ہیں کمیشنر سیکٹریٹ ہر ایک دروازہ ہم نے کھٹکایا ہے ہر ایک نے ہمیں بروسہ دیا ہے آپ مطمئن نہ ہو کہ آپ کا ہم ویجز ریلیز کریں گے کسی بھی صورت میں لیکن بدقسمتی ہے آج پانچ سال ہو گئے ہیں ہمیں کوئی پنسہ نہیں مل رہا ہے ہم ڈریکٹ سکول ایڈکیشن سے پر زور یہی گزارش کی ہے جس دک وقت ہم نے اس نے ہمارا ڈی بی سی کا آرڈر نکالا تھا ہم نے اس کو مبارک بات بھی دیا ہے کیمکہ آپ دیکھو جو کام اچھا کرے گا اس کو مبارک بات دینے کا حق دار ہوتا ہے وہ ریلیز سکول ایڈکیشن کشمیر جو ہے آج وہ بہت دیاندار افسر ہے اس کو گریبیوں کی فکر ہے اس نے ہمارا ایک مسئلہ حل کر دیا ہے ہمیں گروسہ ہے وہ دوسرا مسئلہ بھی حل کرے ہم نے اس سے گزارش کیا ہے کہ آپ میربان ہی کر کے ہیر اثارت سے بات کیجئے چیپ سیکٹری سے گورنلزم سے بات کیجئے ہم جیسے گریب ملازمین ہیں ہم پانچ سو سے لے کر ہزار روپے تنکہ لے رہے ہیں آپ لوگوں نے ہمیں وہ بند کر دیا آپ نے بولا آپ کا ہیڈ ہم چینج کر کیجئے تاکہ ہم بھی رات کی ہمارا جو منویج ایکٹ کے حساب سے تنکہ مل رہا تھا دو سات ہزار روپے ہمیں ملے گا آپ نے جب وعدہ دیا تھا ہم نے وعدہ دیا آپ کو سات ہزار کے حساب سے تنکہ ملیں گے میربان ہی کر کے وہ سات ہزار کے حساب سے ہمارا تنکہ ایرز پر منویج ایکٹ کے حساب سے ریلیز کیجئے تاکہ ہم بھی رات کیسے اور دوسرا تیسرا پوئینت معاقمین نے ہمارے ساتھ ایک سوتے لی مان کا سلوک کیا ہے کیونکہ ہمیں � ایسارو کے ایسارو 308 کے طاعت ہمیں ملتا تھا لیکن اس میں اکثر پوشٹ ماکمہ نے ہمارے فریز کر دیا ہیں ادھر رہ گئے ہیں اب جس ڈسٹک میں سو پوشٹ ہے اس میں پنچاس یا داس یا بیس پوشٹ ہیں لیکن اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اب ہم نے ڈریکٹ سکول ایڈکیشن کشمیر سے کلپور ہم نے گزارش کیا تھے مہربانی کر کے ہماری جو بیجز ہے وہ اگر ریلیز ہو جائے گی تاکہ کنٹیجن پیڑ تھوڑا بہت رہت اس کو ملے گا اور وہ جو ڈی پی سے کا مسئلہ ڈریکٹ سکول ایڈکیشن نے صاحب نے ہمارا آرڈر نکل آیا اس کے لیے ہم اس کو شکریہ آپ کے چنل کے مادرم سے بھی ہم شکریہ اس کو کرتے ہیں کہ اس نے وہ آرڈر ہما ہم جیسے گریب ملاجمین کا تھوڑا بہت رہت ہمیں ہو گئی ہے کم سے کم پنچیس پرسنٹ لوگوں کو فائدہ ملے گا لیکن جو پنچیس پرسنٹ لوگ ہیں کنٹیجن پیڑ ہے وہ گریب ملاجمین ہیں ہر وقت ڈیوٹی دے رہے ہیں کرونا وائرس ہو یا کچھ بھی ہو کوئی بھی حالات کا مسئلہ ہو کشمیر میں آپ کو پتا ہے کشمیر کا حالات کیسے بدل جاتے ہیں لیکن کنٹیجن پیڑ ہر وقت اپنے جان کو زکم میں ڈال کر قربانی دیتا ہے چاہے سکول جلانے کی بات آتے ہیں سکول بچاتے ہیں حالالالی میں ہمارے کچھ بندوں کا ہارٹ ایٹیک بھی ہو گیا اسی وجہ سے کیونکہ اس کو چار سال کام کرتے ہیں کچھ ملتا نہیں ہے اس لئے آپ آپ سے گزارش کرتے ہیں ہم آپ سا آلٹ ٹائپ نیوز کا بہت شکر گزار ہے آپ لوگ ہمارا مسئلہ آگے تک پہنچاتے ہیں ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں میربانی کر کے یہ ہمارا مسئلہ گورنل اندزہ میں تک پہنچائے تاکہ ہم گریب ملاجمین کا مسئلہ جو ہے میریمی ویڈ ایکٹ کا وہ حل ہو جائے گا ہمارا مسئلہ حل جو ہم تھوڑا بہت رات کنٹیجن پیورٹ کو ہو جائے گی اگر اس کو میریمی ویڈ ایکٹ کے حساب سے کم سے کم لیبر ریٹ کے حساب سے تنکہ ملے گا کیونکہ چار سال سے بیچارہ اسی آج کے ساتھ بیٹا ہے کچھ بھائی ہمارے اس دنیا سے گئے بھی ہیں اسی آج کے ساتھ آج ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کل ہمارا مسئلہ لیکن آج چار سال پہنچ سال ہو گئے ہم مپت میں کام کر رہے ہیں عبدالگنی صاحب اس لیے آپ نے کہا جیسا کہ ہم نے ابھی تک آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کہ آپ نے پوری اپنی دہت فریاد جو ہے بتائی عبدالگنی صاحب آج مجھے بتائیے آپ کو آج کس قسم کی راحت ملی ہے کشمیر ڈیویجن کو کیونکہ آپ آپ ایک ویڈیو میں دکھائی دیئے جس میں آپ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو مبارک بات دے رہے ہیں کیا کسی قسم کی آپ کو تھوڑی بہت راحت ملی ہاں 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 ہم ڈیریکٹ سکول ایڈکیشن کا بہت شکر گزار ہے اس نے جو ہمارا مسلہ ایک مسلہ تھا ہمارا جو ہماری ڈی بی سی سیو آٹسو میں ہوتی تھی اب جو اس سے پہلے ڈیریکٹر صاحب تھا اس نے آرڈر نکالا تھا ہماری ڈی بی سی ڈیریکشن آفز میں کریں گے باقی جو نان ٹی جن کی ڈی بی سی وہ سیو آٹسو میں ہوتی تھی ہم نے اس ڈیریکشن کشمیر سے رکرشٹ کیا ہے میربانی کر کے ہم جیسے ہم گریب ملازم ہیں ہمارے پاس کرایاں نہیں ہوتا ہے میربانی کر کے سیو صاحب کو یہ آپ کی آواز وہاں سے چلی گئی ہے شاید آپ نے مائک اپنی بند کر دی ہے یہ ہے ہمارے ساتھ عبدالگنی ملک صاحب کنٹی جنٹ پیڈ سی پی ڈیو ورکر کے پریزیڈینٹ کشمیر جمہو کشمیر کے اور آج جو کشمیر پراونس ہے اس کے اوپر کچھ باتیں جو ہے ایشو کر دی گئی ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے تو ان کو یہ واضح کر رہے تھے اسی چیز کو ہم نے سوچا کہ ہمارے چینل کے اوپر ایک ویڈیو ریلیز کی گئی تھی جس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد اور اس وقت لائو آنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم آپ کو بتا پائیں کہ اس وقت جو ہے کشمیر پراونس میں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں سی پی ڈیو ورکرز کا کچھ تھوڑا بہت ہوا اور ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم عبدالگنی ملک صاحب کو لائو لائیں اور آپ کے سامنے کچھ باتیں جو ہے وہ واضح طور پر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں تو بہت سارے لوگ جو ہیں ٹرول کرتے ہیں کبھی بولتے ہیں جھوڑ بولتے ہو کبھی بولتے ہیں کچھ بولتے ہو کبھی بولتے ہیں کچھ بولتے ہو تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ وہ اچھی سوسائٹی کے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ہم واضح کر کے جو بھی نیوز دکھاتے ہیں اس کو واضح کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے آج صبح اس چیز کو دکھایا تھا تو جو ٹرول کرنے والے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ٹرول نہ کریں ایسے ہی بہت بکواس کرتے رہتے ہیں ہم نے کومیٹس میں خدا رہا خدا رہا یہ دیکھیں کہ ریالٹی کیا ہے کیا دکھا رہے ہیں کیا نہیں دکھا رہے ہیں خلال شکریہ جو لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ان کی نفرت کے وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں پھر ملوں گا آپ کے ساتھ کسی نئے لائے میں تب تک کے لئے خدا حافظ گود بائی اور اگر ہمارے چینل کو ابھی بھی آپ میں سے کوئی بھی مدد کرنا چاہتا ہے تو آپ ہمیں مدد کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بات کر کے مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی چینل کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ ریکوائرمنٹس ہم نے جو ہے لانے ہیں میں کل جمعو جا رہا ہوں شاید میں وہاں سے دلی جاؤں تو ہمیں بھی آپ لوگوں کی امید ہے کہ آپ جو ہے چینل کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے آمدن ہی نہیں ہے تو آپ لوگ ضرور ہمیں مدد کر سکتے ہیں آپ تمام لوگوں کے پاس میرا ورڈس ایپ نمبر ہے اگر آپ کے پاس میرا نمبر نہیں ہے ورڈس ایپ کا تو آپ جو ہے فیس بک پیج میں جائیے وہاں پر آپ کو نمبر ملے گا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو میرا ایکنڈ نمبر بھی مل سکتا ہے خدا حافظ پیر نلوں گا آپ کو ملے گا